اقتدار پاس ہونے کے باوجود پی ڈی ایم الیکشن سے کیوں باغ رہی ہے الیکشن سے باغنے کی وجہ کیا ہے ایک نئی سروے رپورٹ آئی اس سروے رپورٹ کے بعد تو توفان برپا ہو گیا ہے وہ کیا سروے رپورٹ ہے یہ آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ السیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام اے حران نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانہ نظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج بری اہم ترین آپ کو ڈویلمنٹ دیتا ہوں ایک ایسی خبر ایک ایسا سوال جو پاکستان اور بیرونے ملک پاکستانی جاننا چاہتے ہیں کیا ہر کار پی ڈی ایم الیکشن سے کیوں باغ رہی ہے اقتدار پاس ہونے کے باوجود اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کے باوجود یہ الیکشن سے کیوں باغ رہے ہیں الیکشن میں کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں الیکشن سے باغنے کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ایک نئی سروے رپورٹ آئی اس سروے رپورٹ کے بعد تو توفان برپا ہو گیا ہے وہ کیا سروے رپورٹ ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن کا ارزل کیا ہوگی چونکہ پنجاب کا شیڈول الیکشن کمیشن کی طرف سیری شیڈول کر کے جاری کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم سے ہم نے یہ جاری کر دیا ہے میدان لگنے والا ہے چیزیں تیار ہیں میدان ہر صورت الیکشن کا سجے گا اگر کوئی آئینی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہ کی اور اگر میدان سجتا ہے چلیں ہم اس طرح کر لیتے ہیں اگر میدان سجتا ہے تو کون جیتے گا یہ آج آپ کو جو بتائیں گے آج کے دن آپ یہ نوٹ کر لی جائے گا اور آنے والے وقت میں الیکشن کے ریزلٹ کو دیکھ لی گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حکومت الیکشن سے کیوں باغ رہی ہے یہ بریک اہم ترین چیز ہیں سب جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت الیکشن سے کیوں باغ رہی ہے حکومت الیکشن سے اس لئے باغ رہی ہے کہ حکومت کے پاس یہ میرے پاس پر ہے وہ سروے سارا سروے بھی بات میں چلتے ہیں بہت آپ کے دو حکومت کیوں باغ رہی ہے ایک تو پاکستان بھی بس پالٹیں مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام اے این پی سمیت پیڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے سروے اپنی حکومتی سروے اپنی حکومتی رپورٹ غیر سرکاری اداروں کی رپورٹ سرکاری اداروں کی رپورٹ پھر اپنے ارکانی اسمبلی اپنے ٹیگر ہولڈر اپنے پرانے سابکا ارکانی اسمبلی اپنے کانسلر بلدیاتی نمائندوں ان سب کے ذریعے حکومت نے مکمل طور پر رپورٹس منگوائیں ایون یہاں تک کہ اسستے آٹا اور دیگر معاملات کے بعد بھی رپورٹس منگائیں گیں ان رپورٹس کی روشنی میں جب ساری چیزیں سامنے آئیں تو حکومت کے پاس آنے والی رپورٹ میں یہ واضح طور پر آیا کہ آئندہ الیکشن چاہے اکتوبر میں ہو چاہے مئی میں ہو چاہے اپرل میں ہو یہ ہم آپ کو لفظ بتا رہا ہوں ان تمام حالات کے حالات میں ان تمام ادوار میں جس تین ادوار میں نے کہا اکتوبر اپرل مئی جب بھی الیکشن ہو ہر صورت میں حکومت کی شکست یقینی ہے پہلے سربعے میں چالیس سے پنتالیس پرسنٹ پر حکومت ازاد دیگر ہوتے تھے مذہب والی بات یہ ہے اب نئے سروے جو انہوں نے خود کروائے یہ ان میں سے کوئی ایک ایسا سروے نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے کروائے یہ تمام رپورٹ جو حکومت کو ملی ان رپورٹ کی روشنی میں پنجاب کے اندر پیسٹھ فیصد نشستیں پی ٹی آئی ون سیڈڈ جیت رہی ہے پیسٹھ فیصد نشستیں پی ٹی آئی ون سیڈ پر جیت رہی ہے ان نشستوں میں لاہور گجناوالا ملتان سیالکوٹ راولپنڈی فیصلہ آباد اکارا یہ وہ شہر ہیں جہاں کہا جاتا تھا قصور اور پتو کی بھی کہ مسلم لیگ نون کے شہر ہے ان تمام شہروں میں بھی ان تمام لاکھوں میں پیسٹھ فیصد جو نشستیں ہیں ان شہروں میں وہ تحریک انصاف جیت رہی ہے نون لیگ کے حصے میں صرف بیس پرسنٹ نشستیں آ رہی ہیں اور تیسرے نمبر پر جماعت یہ بڑی مذہب والی بات تیسرے نمبر پر آنے والی جماعت ٹی ایل پی ہے پیپرز پارٹی چوتھے نمبر پر پنجاب میں آ رہی ہے اور پیپرز پارٹی کے حوالے سے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ شاید یہ پہلے سے بھی کم پوزیشن حاصل کریں یہ سوائی سوائی پنجاب کے آپ کو مپوزیشن ادھار ہو اب اس میں ازاد جو ہیں وہ بھی جیتیں گے اچھا پیسٹ فیصد وہ ہیں جس کی وجہ سے حکومت بھاگ رہے پیسٹ فیصد تحریک انصاف بلکل سیدھا الیکشن جیت رہی ہے اور اگر یہی ہوا چلتی رہی اور مزید تحریک انصاف نے میند کی تو یہ ریزرٹ سیونٹی فائی پرسنٹ تک جا سکتا ہے ان ریزرٹ کو دیکھ کر ان زمینی حقائق کو دیکھ کر حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے اصل میں الیکشن سے بھاگنے کا اصل وجہ جو ہے وہ حکومت کا حکومت کی یہ ہے کہ حکومت کسی صورت میں الیکشن جیتی نظر نہیں آ رہی اور تحریک انصاف پیسٹ فیصد بلکل ون سیڈڈ میند کرے چتر پٹسنٹ سیونٹی فائی پیسٹ سیٹین لے اب ایک اور دوسری خبر آپ کو دو ایک اور نئی سروی رپورٹ اب اس نئی سروی رپورٹ کے مطابق حکومت مزید تین فیصد نیچے چلے گئی اور اس سروی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہر شہر کے اندر ہر تیسرا شخص حکومت کو بدوائیں دیتا نظر آتا ہے پہلا دوسرا شخص دو حکومت کے خلاف اور تیسرا شخص شدید رد عمل کا اصحار کرتا نظر آتا ہے اس نئی سروی رپورٹ نے حکومت کے خوش اڑا دی اس نئی سروی رپورٹ کے بعد حکومت کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا گیا کہ الیکشن میں تو وہ ہاریں گے لیکن ساکھ میں سیاسی ساکھ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے لیے جتنا ڈلے کیا جا سکتا ہے الیکشن کو اتنا ڈلے کیا جائے اب تیسری حبر کے پنجاب میں الیکشن کا ارزلٹ کیا رہے گا پنجاب میں پہلی دفعہ الیکشن کا ارزلٹ ان تمام شہروں میں جہاں پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی ہاری تھی وہاں سے پی ٹی آئی جیتے گی اور نون لیگ کا جو دعویٰ تھا کہ دہات کے اندر ان کی اکثریت ہے اس رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی دہی علاقوں سے بھی جیتے گی اور نون لیگ دہی علاقوں سے پورے طریقے سے خارج اور اس رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے جو بڑی اہم ایک رپورٹ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت وہاں جماعت ہیں جو پانچ دن کے ٹائم پیڈیٹ پر صرف پانچ دن کے ٹائم پیڈیٹ پر پی ٹی آئی لیکشن لر سکتی ہے اور لیکشن جیت سکتی ہے یہ تھی وہ وجوہات جو آپ تک پہنچنا انتہائی ضروری تھی مزید کیا ہونے جا رہے ہیں انتظار کیجئے اگرے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ